ایک کروڑ کی بجائے چالیس لاکھ روپے میں سودا تیہ کر دیتے ہیں چالیس لاکھ روپے پولیس والے لے بھی لیتے ہیں لیکن پیسے لینے کے باوجود وہ ان لوگوں کو جیل بھیج دیتے ہیں اب یہاں سے ان لوگوں کے ہاتھ پولیس والوں کے خلاف کچھ ایسے ثبوت لگتے ہیں جو وہ عدالت کو لے جا کر دکھاتے ہیں اس کے بعد عدالت ان آٹھ پولیس والوں کو ڈکیت گھوشت کر انہیں فوراں گرفتار کرنے کا حکم سناتی ہے اب یہ آٹھوں ڈکیت پولیس والے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں سنو اب یہ بات انہیں خالے سننا نہیں گئے یہ یوپی پولیس ہے یا پھر ڈکیتوں کا گھرو جرم روکنے کے نام پر پولیس نے ہی کر ڈکیتی سنجیو سمن کا ایک مقبر ہے ڈی سی پی کا جو ڈی سی پی کا سنجیو سمن کانپور بھی یہاں پر رہ چکے ہیں کیونکہ ان کے مقبر کسی کو تروری بات بتا جائے دی میں بات روپے رکھا ہے اسی نے فیض سنجیو سمن کو بتایا کہ ان کو پکر لیجئے چالی لاکھ روپے کے پاس سے مل جائیں گے ستے بازی کا الزام لگا کر وصول لیے چالیس لاکھ روپے پھر جھوٹے مقدمے میں فسا کر بے گناہوں کو بھیجات جی سنجیو سمن جو بھی ہیں وہ ان کے ہاں لے جائے جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ کنارے کھڑے ہو کے جو بھی فریس کانفرینس ہوتی ہے اس میں بول کے ہم لوگ کو چھوٹے مقدمے میں فسا کر جیل بریج دیتے ہیں دس مہینے بعد ماملے میں آیا یوٹر کھوٹ کے آدیش پر کرائیم برانچ کے آٹھ پولیس والوں پر ایف آئی آر پولیس کے ساتھ بھروسے کا سنکٹ ہمیشہ سے رہا ہے کہتے تو یہاں تک ہیں کہ اپنی پولیس رسی کو بھی سامب بنا کر چھوڑتی ہے لیکن آخر ایسا کہتے کیوں ہیں یہ آج اس کہانی کو دیکھ کر آپ کو پتا چل جائے گا یہ کہانی ہے لکھناؤ کرائیم برانچ کے ان آٹھ پولیس والوں کی جن پر ذمہ داری تو تھی کرائیم روکنے کی لیکن کرائیم روکتے روکتے یہ پولیس والے کب خود کرمینل بن گئے شاید انہیں بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا تب ہی تو ان پولیس والوں نے نہ صرف چار بے گناہوں کو جھوٹے الزام میں اگوا کر لیا بلکہ تین سے چار دنوں تک انہیں ناجائز حراست میں رکھ کر کل چالیس لاکھ روپے وصول لیے لیکن تقدیر کا کھیل دیکھئے کہ جیسے جیسے یہ پولیس والے وصولی کے لیے اپنا جال بٹا پھیلاتے رہے ویسے ویسے خود ہی ثبوتوں کے جال میں علجتے رہے اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب خود عدالت نے بھی پہلی نظر میں یو پی کے ان پولیس والوں کو نہ صرف گنہگار مانا بلکہ کرائم برانچ کے ان آٹھوں پولیس والوں کے خلاف ڈکیتی کی ایف آئی آر درج کرنے کے آدیش دیئے کہانی کی شروعات کانپور کے اسی کاکادیو چوراہے سے ہوتی ہے جب کمپیٹیٹیو ایکزامز کی تیاری کر رہا مانگ سنگھ اپنے دوست آکاش گویل کے ساتھ ایک سکوٹی پر چائے پی کر لوٹ رہا تھا اچانک دو گاڑیوں میں پہنچے پولیس والوں نے انہیں گھیر لیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے پولیس والے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیدھے لکھنوں کی اور نکل لی ان میں نیلے رنگ کی ایک بینا نمبر والی ٹاٹا سومو ایسیو بھی تھی جبکہ دوسری سفید رنگ کی سویفٹ ڈیزائر کا مانگ اور آکاش اچانک اس مصیبت سے حق کے بھکے رہ گئے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہ ہوا کیا لیکن تھوڑی ہی دیر میں جب پولیس والوں نے دونوں کو چلتی گاڑی میں بری طرح سے پیٹتے ہوئے ان سے مانگ کے ماما درگا سنگھ کا پتا پوچھنا شروع کیا تو انہیں سمجھ میں آنے لگا کہ یہ پولیس والے دراصل اس کے ماما کے پیچھے پڑے ہیں ایک گاڑی آتی ہے نیلے کلر کی جس میں بینہ نمبر پلیٹ کی ہوتی ہے نیلے کلر کی سومو اور ایک پیچھے ڈیزائر گاڑی ہوتی ہے وہ لکھنو کی ہوتی ہے نمبر ہمیں یاد نہیں ہے ہم لوگ ایکٹیوہ سے جا رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی الگ الگ ایکٹیوہ سے وہ اچانک سے اوورٹیک کر کے ہمیں روکتے ہیں اور اوورٹیک کرنے کے بعد ان میں سے دو لوگ اترتے ہیں ہم لوگوں کی سب سے پہلے ایکٹیوہ لے لیتے ہیں اور ہم کو جوڑ جستی اور اس کو جوڑ جستی اندر بیٹھال کے ہم لوگوں کے فون اور ساری الیکٹرونک ڈیبائیس بغیرہ بیک بغیرہ سب کو چھین کے کنارے کر دیتے ہیں یہاں سے ہم لوگوں کو لکھنو لے جاتے ہوئے راستے میں تو پہلے مارتے ہوئے لے کے گئے سب سے بڑی چیز ہے ان کو کیول ایک ہی چیز چاہیے تھی کہاں ملیں گے درگا سنگھ بس کیول ایک ہی کوششن تھا ہمیں یہ پتا یہ میرے ماما ہے دکائتوں کو پکڑنے والی پولیس جب خود دکائتی ڈالنے لگے تو ماملہ آم نہیں خاص ہو جاتا ہے اور کھاکی کے دامن پر لگا یہ داگ اپنے آپ میں ایک نئی بات بتاتا ہے کہ کیسے کھاکی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں لکھنو پولیس کے اوپر درج ہوئے دکائتی کے مقدمے کے لکھنو کے دی سی پی ایسٹ کی ٹیم پر کانپور کے کاکادے اٹھانے میں دکائتی کا مقدمہ درج ہوا ہے کیا تھا یہ ماملہ وہ کہانی شروع ہوتی ہے کانپور کے اسی چوراہے سے اسی چوراہے پر بیٹی 25 جنوری 2021 کی شام کے وقت پولیس والوں نے ڈی سی پی ایسٹ کی ٹیم جو لکھنو سے آئی تھی وہ اسی چوراہے سے دو یوکوں کو اٹھاتی ہے جو اسکوٹی سے جا رہے تھے اتفاق سے کنسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ڈیکوریشن کا کام کرنے والے درگا سنگھ کسی کام کے سلسلے میں لکھنو ہی آئے ہوئے تھے جہاں سے پولیس نے نہ صرف درگا سنگھ کو اٹھا لیا بلکہ درگا سنگھ کے ساتھ ساتھ ان کے دوست شمشاد احمد کو بھی اگوا کر لیا اور پھر شروع ہوا وسولی کا اصلی کھے الزاموں کے مطابق لکھنو کرائم برانچ کے ان پولیس والوں نے درگا سنگھ سے کہا کہ اگر انہوں نے فوراً ان روپیوں کا انتظام نہیں کیا تو انہیں سٹے بازی کے الزام میں سیدھے جیل کی سلاکوں کے پیچھے پہنچا دیں گے اور تو اور پولیس والوں نے یہ کہہ کر بھی ان چاروں کو ڈرانے میں کوئی کمی نہیں کی کہ وہ سیدھے ان کا انکاؤنٹر کر دیں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا رقم معمولی نہیں تھی لیکن چونکہ جان حلق میں اٹھکی تھی تو کچھ تو کرنا ہی تھا لہٰذا تیہ توڑ کی شروعات ہوئی اور بعد ایک کروڑ سے چالیس لاکھ پر آ کر تیہ ہوئی بیچ راستے میں لکنو لے جاتے سمجھ بیچ راستے میں انہوں نے گاڑی سے باہر نکالا اور میرے یہاں پہ تمنچہ لگا کے کہتے ہیں کہ ہم اگر انکاؤنٹر بھی کر دیں گے تو ہمارے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوگی اس لیے سچ ست بتا دوں کہاں ملیں گے درگا سنگھ ہم کو لے جاتی ہے تھانا کینٹ میں پھر تھانا کینٹ میں رکھتی ہے وہاں پہ ہم کو بہت ہی مارتی پیٹتی ہے پھر ہم کو وہاں سے لے کے آتے ہیں داستے اور مارتے اور لاتے ہیں پیسے کے ڈیمان کرتے ہیں کتنا پیسہ مانگ رہے تھے وہ پھر کیسے پیسہ دیا آپ نے وہ ایک کلڑ روپے ہم سے مانگتے ہیں جس میں کی وہ چالیس لاکھ روپے میں راجی ہوتے ہیں اسی بیچ پولیس والوں نے خود ہی درگا سنگھ کی بات ان کے بھائی وکرم سنگھ سے فون پر کروائی اگلے دن یعنی پچیس جنواری کو کانپور سے وصولی کے روپے اٹھانے کا فیصلہ ہوا تیہ پروگرام کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم درگا سنگھ کو لے کر پچیس جنواری کی صبح کانپور پہنچی اور یہاں گرین پارک سٹیڈیم کے نزدیک درگا سنگھ کے گھر والوں کی موجودگی میں ان کے وکیل ارون تیواری نے خود چالیس لاکھ روپےوں سے بھرا بیگ پولیس والوں کے حوالے کر دیا امید تھی کہ شاید اتنی بڑی رکم وصولنے کے بعد یہ پولیس والے ان چار بے گناہوں کو آزاد کر دیں گے لیکن ہوا اس کا ٹھیک الٹا اگلے دن یعنی چھبیس جنواری کو کرائیم برانچ کی اسی ٹیم نے درگا سنگھ ان کے بھانجے مینک سنگھ درگا سنگھ کے دوست شمشاد احمد اور مینک کے دوست آکاش گویل کو سٹے بازی کے الزام میں لکنوں کے جنشور مشرف پارک سے گرفتار دکھا کر باقاعدہ انہیں میڈیا کے سامنے پیش کر دیا اور بتایا کہ چھاپیماری میں پولیس نے ان کے پاس سے تیس لاکھ روپے ایک فورچونر ایسیو وی اور آٹھ ہزار تیس نپالی روپے برامت کیے پھر ایسے ہی قریب مہینے بھر بینا کسی قصور کے جیل میں ایڑیاں رگڑنے کے بعد یہ چاروں زمانت پر رہا ہو گئے اور پھر شروع ہوئی انصاف کی اصلی جنگ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے فریاد لے کر گھر والے عدالت پہنچے اور یہیں انہوں نے پولیس والوں کے خلاف جو ثبوت پیش کیے اسے عدالت میں پہلی ہی نظر میں صحیح مانا آپ بھی سنیے موبائل پون میں ریکارڈ ہوا ایک ایسا آڈیو کلپ جس میں پولیس والوں کے دباؤ میں درگا سنگھ اپنے بھائی وکرم سنگھ سے روپے مانگ رہے ہیں اور پیچھے کرائیم ٹیم کے پرفاری رجنیش ورماغ گالی گلوج کرتا سنائی دے رہا ہے اس سے پہلے پولیس درگا سنگھ کو لے کر وصولی کے ارادے سے ہی لکنوں میں شمشاد کے کوچنگ سنٹر بھی گئی تھی جہاں کے سی سی ٹی وی کیمرو میں پولیس والوں کی تصویریں ریکارڈ ہو گئے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی پولیس والوں کے تابوت میں ایک کیل ثابیت ہوا فلحال کوٹ کے آدیش پر کانپور پولیس نے لکنوں کرائیم برانچ کے پرباری سب انسپیکٹر رجنیش ورماغ ہیڈ کانسٹیبل دیوکی نندر سندیب شرماغ نریندر بہادر سنگھ رام نیواز شکلا آنند بڑنی سنگھ سال بھر پہلے باندہ میں ایک کاروباری کا قتل ہو جاتا ہے جب جانچ کی جاتی ہے تو جانچ کی آنچ علاقے کے کپتان صاحب تک پہنچتی ہے باندہ کے ایس پی مڑی لال پاٹیدار اس خطلے کیلئے ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں جانچ آگے بڑھتی ہے لیکن اسی دوران آچانک کپتان صاحب غائب ہو جاتے ہیں اب سال بھر سے اوپر ہو چکا ہے ایک لاکھ کا انعام ان کے سر کے اوپر ہے لیکن یوپی پولیس ابھی تک انہیں ڈھونڈ نہیں پائی ہے انہیں دیکھئے یہ ہیں جناب مڑی لال پاٹیدار کہنے کو حضور آئی پی ایس ہیں ان پر قانون کے حفاظت کی اہم ذمہ داری ہے آخری بار ایس پی کی کرسی پر ویراجمان رہ چکے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلحال حضور سال بھر سے بھی زیادہ وقت سے فرار چل رہے ہیں قانون کے بہیک ہاتھوں میں ان کا ٹھکانہ ڈھونڈے نہیں مل رہا اور فرار بھی ایسے ویسے جرم میں نہیں بلکہ آشیش مشرا کی طرح ہی قتل کے سنگین الزام میں اور حالت یہ ہے کہ بات بات پر اپرادیوں کو یوپی چھوڑ دینے یا پھر پچتانے کی چیتاؤنی دینے والی پولیس اور صوبے کے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ خود انہیں کے محکمے کا یہ افسر اتنے مہینوں سے کہاں چھپا بیٹھا ہے آئی پی ایس منی رال پاٹی دار پر مہوبہ کے ہی ایک کرشر کاروباری اندر کانت ترپاٹھی کے قتل کا چونکانے والا الزام ہے کانپور سے رنجہ سنگھ کے ساتھ سنتو شرما لکھنو آج تک تو وعدات میں فیلال اتنا ہی